درس قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز آج کے اس مختصر سے درس میں جس صورت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے ہی کوشش کروں گا یہ قرآن کا بڑا ہی مشہور اور معروف صورہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ کی نماز میں دوسری رکعتنے پڑھا کرتے تھے ایسی طرح عیدین کی نماز میں بھی عید الفطر و عید الازحہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورت کا دوسری رکعتنے پڑھا جانا ثابت ہے عموماً اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعتنے سور عالی اور دوسری رکعتنے سور غاشیہ پڑھا کرتے تھے اور اسی سور غاشیہ کو آپ عیدین کی نماز میں بھی دوسری رکعتنے پڑھا کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ سور غاشیہ اس کی اپنی فضیلت ہے فضیرت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کا انتقاب جمعہ اور عیدین کے لئے کیا تو ظاہر سی بات یہ خود اپنے آپ میں اس صورت کے ایک بڑی فضیرت ہو جاتی ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے بلخصوص جمعہ کے لئے اور جمعہ ہم جانتے ہیں اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے تو اس روز جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں اور عیدین جو سال میں ایک بار عید آتی ہے ان عیدین کی نماز میں آپ دوسری رکعت میں اس صورت کو پڑھتے تھے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکھی صورتیں ہوتی ہیں یہ آخری جو پارے جس کو کہیں گے تیسے پارے انتیسے پارے میں جو صورتیں بہت مختصر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت جامع ہوتی ہیں مانا یہ کہ یہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت تارگیٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے مطلب جب یہ کسی چیز سے خطاب کرتی ہے کسی موضوع کو ڈسکرائب کرتی ہے تو اس موضوع کو اس ٹاپک کو ایک صورت اپنے اندر پورا کور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت مختصر باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ ایک ٹاپک دو ٹاپک تین ٹاپک انسان کی کامیابی قسمیں ہیں کھانا کھلانے کی فضلت کیا ہے تکبر اکڑ کر چلنے کی مضمت کیا ہے اللہ نے جو نعمت عطا کی ہاتھ پیر ناک کان آنکھ ہوت اس کی فضلت کیا ہے انسان کا شکر کیسے ادا کرے کیریشن آب یونیورس میں غور کرے تو بہرحال ایسی یہ ایک موضوع ہوتا ٹاپک بہت اس کے مختصر ہوتے ہیں لیکن بہت جامع ہوتے ہیں مطلب کم الفاظ میں بہت سارے معنی صورتیں دیتی ہیں اور بالخصوص ان صورتوں کے اندر ایسی وہ باتیں گزرتی ہیں یادر کے جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں مطلب ایسی باتیں یا ایسی نیکیاں جن نیکیوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے ہیں یہ صورتیں ان نیکیوں کو اتنا اتنا بڑا بتاتی ہے کہ ان نیکیوں کو بھی کر مغفرت کا ذریعہ بتاتی ہے اور وہ گناہ جن کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں یہ صورتوں میں انہی گناہ پر جانم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں تو بتا ہی چلا جن نیکیوں کو ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ کے کر بیٹھتے ہیں یہ صورتیں ان کو بہت عظیم بتاتی ہیں مطلب وہ نیکی بھی بہت بڑی ہے تو وہ گناہ بھی بہت شدید ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ صورتوں کے اندر جن آمال کو ہم نے معمولی سمجھا جن گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھا یہ صورتیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں پتہ یہ چلا کہ یہ صورتیں ان چیزوں کو چھوٹی کو بڑی کر کے اور بڑی کو چھوٹا کر کے نہیں بتاتی ہیں یہ صورتیں ان کی ریالیٹی بتاتی ہیں جس کو ہم بھول چکے ہیں مطلب ان صورتوں میں جو باتیں آرہی ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اللہ کی نزدیک بہت بڑا گناہ ہے ہم اس کو معمولی نیکی سمجھتے ہیں اللہ کی نزدیک ہی نیکی بہت زیادہ عظیم اور بڑی ہے یاد رکھی تو لہذا یہ صورتیں ہمیں اس آمال کے طرف متوجہ کرتی ہیں جن آمال کو سماج و سوسائٹی نے معمولی سمجھ کیا تو ترد کر دیا چھوٹ دیا یا معمولی سمجھ کے ان گناہوں کو وقت کرنے لگے اور یہ صورتیں ان پر بڑا ایمفیسائز کرتی ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں اور ان صورتوں کی خصوصیت ہے کہ یہ بھی ہے مکہی صورتوں کی یہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے جو مشن تھا نبی کو جو مشن دے کر بھی جاتا دعوت کا اس مشن کے ابتدائی دور میں ان صورتوں کا اللہ نے انتخاب کیا کہ ان کے ذریعے انسانیت کو دعوت دی جائے تو پتائے چلا یہ وہ صورتیں جن صورتوں کو ہم لوگ بھی جو ہے اپنی دعوت میں استعمال کر سکتے اسلام کے پیغام پہنچانے میں استعمال کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اپنے آخری نبی کو یہ صورتیں دے کر اس نے بھیجا ابتدائی دور میں اور انہی صورتوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو متوجہ کیا ہیومینیٹی کو جو ہے کیا کیا ان کو جو ہے اپنے طرف متوجہ کیا ان کو اپنے طرف اٹریک کیا کہ دیکھو میں یہ لے کر آیا اور یہ صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی برحال ہم نے اس میں سے الحمدللہ کئی صورتیں جو اومن پڑی جاتی دیکھی آج جو صورت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ صورت غاشیہ ہے جو کہ 88 نمبر کی صورت ہے یہ 88 نمبر کی صورت ہے اور اس کے اندر جو ہے 26 جو ہے اس میں ورسے سے اس میں آیت ہیں اب بہت ساری بار ایک confusion ہوتا ہے لوگوں کو کہ صورت غاشیہ ہے مکی دور میں نازل ہوا ابتدائی دور میں نازل ہوا لیکن اس کا نمبرنگ کے اعتبار سے 88 پر چلا جاتا ہے صورت علق جس کی ابتدائی 5 آیتیں جو پہلی آیتیں تھی جو نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن نمبرنگ کے اعتبار سے 96 نمبر پر چلے جاتی ہے تو بہرحال اس کے تعلق سے ایک پورا میں نے کمپلیٹ موضوع اور ٹاپک میں نے رکھا تھا فوران کا نزول اس کا نازل ہونا جمع اس کا کمپائلیشن اور اس کی تدوین اس کا کلیکشن تو پورا میں نے اس میں ڈسکرائب کیا کیسے اترتی تھی اور کیسے لکھی گئی اور صورتیں ایسی آگے بچھیں کیوں ہوتی ہے اترنے کے اعتبار سے لکھی نہیں جاتی تھی لکھنے کا سکمس اللہ نے بتایا کہ کہاں آئیں گی اترنے کے اعتبار سے الگ اتری لکھنے کے اعتبار سے الگ لکھی تو بہرحال یہ افتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے لیکن بہرحال نمبر کہتے بار سے ایٹھیں اس کے اندر چھبیس جو آیت ہیں سوروں کا نام بھی متعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو من جانب اللہ تھا اور آیتوں کا بھی جو سیلیکشن تھا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا اور آپ کرتے ہیں تو یہ صورت کے اندر چھبیس جو آیت ہیں آئیے ایک کے بعد ایک جو ہے اس صورت کی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس صورت کے اندر جو ہے بڑا اہم پیغامیں یاد رکھیے اور دو طبخوں کا کلیر تذکرہ ہے دو گروہ کا ٹو گروپس کا کلیر اس کے اندر تذکرہ ہے ان کا جو ہے منشن ہے کہ یہ دو گروہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہیں اور پہلا گروہ وہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے سیکنڈ گروپ وہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے تو دونوں گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا اور ان لوگوں کو پھر اشارہ کیا جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے اپنی کریشن کے طرف اشارہ کر کے کہ دیکھو یہ چیزوں کو جو میں نے پیدا کیا کیا ان کو دیکھ کر تو نہیں سمجھتے ہو کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے تو گروہ رب کا انکار کر رہے تھے ان کے طرف متوجہ ہے یا ان کافروں کے طرف ہے جو ایک سے زیادہ رب کی عبادت کرتے تھے یا ان کافروں کا ہے جو ایک تو مانتے لیکن اپنے دھنگ سے وہ مانتے تھے ان کے طرف اشارہ ہے کہ غور کرو کس نے بنایا شروع ہوتی ہے پھر جنتی لوگوں کے طرف جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کے طرف جاتی ہے ایک طرح سے اگر میں کہوں جو انکار کرتے اللہ کا اور ان کو اشارہ کرتی ہے کہ میری کائنات میں غور کرو اور چیزوں کو دیکھو انشاءاللہ تم صحیح چیز کے طرف آنگے موسیقی موسیقی